عمران خان پر حملہ اور میرا تجزیہ اتنے ہائی پروفائل تارگٹ کو مارنے کے لیے اتنے ہائی پروفائل پرسنالیٹی کو مارنے کے لیے بڑا پروفیشنل بندہ بھیجنا پڑتا ہے یہ شخص کیا واقعی تھا جو قتل کے نیت سے آیا تھا اس رب اس نے فائر مارا تھا وقت ہی آ گیا ہے کہ ہمیں پہچان ہو سکے کہ کون غلط ہے کون سہی ہے آنکھیں نیچے گردن کو بار بار گھمارا ہے سچا آدمی آنکھوں میں آنکھیں دال کے بات کرتا ہے بسم اللہ الرحمنیم سلوہالکم دوستو آج ایک بڑے امپورٹنٹ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں عمران خان پر حملہ اور میرا تجزیہ اصل میں یہ واقعہ تو چار پانچ دن ہو گئے مگر میں اپنے ورکشופ میں بیزی تھا آپ لوگ جو ورکشופ میں تھے آپ کو پتہ ہیں کہ میں ہپنوسس کا ورکشופ کر رہا تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا مگر اس کے بعد میں نے تمام ویڈیوز جو یوٹیوب بغیرہ پر اویلیبل ہے ان تب کو سب کو دیکھا میں نے آپ جانتے ہیں میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا صرف کام ہے تذزیہ کرنا لوگ مجھے اکثر اس حوالے سے پوچھتے ہیں سوالات کرتے ہیں مشورہ لیتے ہیں مجھ سے تو میں چاہتا ہوں کہ اس حملے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک جو میں نے میری اپنی اوبزرویشن ہے میرا مشاہدہ ہے جو میں نے دیکھی ہے اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کروں میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں اور اس پوائنٹس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان پر حملہ کس نے کیا کیوں کیا ظاہر ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں صرف وہ بتاؤں گا جو میں باڈی لینگویج سے اور گفتگو کے اندر جو اتار چڑا ہوتا ہے بندے کا سچ بولنے والا بندہ کوئی اور ہوتا ہے جھوٹ بولنے والے بندے میں بہت ساری انشانیاں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے میں بات کروں گا پہلے تو ایک چیز بڑی عجیب سی بات ہے کہ اتنا ہائی پروفائل انسان ہو کوئی بھی جیسے عمران خان ہے ویسے تو سچی بات ہے پاکستان کا ایک عام شہری اور وزیر آزم دونوں کی جان اتنی ہی قیمتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ جب کسی خاص ادارے کے سرورا ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادے ہوتی ہیں ہمارے موجود وزیر آزم ہوگے ہمارے وزیر ہوگے عدلی آ کے ججیز ہوں گے ہماری آرمی کے سینئر آفیسرز ہوں گے ہماری ملیٹری کے سینئر آفیسرز ہوں گے ان کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ ایک ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے یعنی امپورٹنٹ ہے نا اگر ایک کسی ادارے کا سربراہ اس کو کچھ ہو جائے تو پورا ادارہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو ویسے تو ہم سب کی جان ایک والی قیمتی ہے کوئی فرق نہیں ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جیسے ہائی پروفائل ہے ظاہرے لیڈر ہے سابقہ وزیر آزم ہے اس کو قتل کرنے کے لیے ایک عام سے آدمی کو کیسے بھیجا دیکھیں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے میں اس مبیانہ قاتل کی بات کروں جو گرفتار ہے اور تانے میں موجود ہے میں اس کی بات کروں اتنے ہائی پروفائل تارگٹ کو مارنے کے لیے اتنے ہائی پروفائل پرسنالیٹی کو مارنے کے لیے بڑا پروفیشنل بندہ بھیجنا پڑتا ہے جو جانتا ہو آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر پروفیشنل کلرز ہوتے ہیں انڈیا میں کہتے ہیں سپاری دی جاتی ہے یہ سپاری تھی تو یہ شخص کیا واقعی تھا جو قتل کے نیت سے آیا تھا اس نے فائر مارا تھا ڈسٹریک کرنے کے لیے کسی اور مقصد تھا کسی اور نے فائر کرنا تھا اس پہ تھوڑی سے ہم گفتگو کریں گے دوستو اچھا آپ اگر یہ دیکھیں میں سلاسا اس ویڈیو کو چلاتا ہوں اور دیکھیں اس ویڈیو کو یہ بھگدر مچی فائر ہوا اس بندے کو پکڑ لیا گیا اب اس کے کپڑے پونسے تو اس وقت یہ امران خان کنٹینر پہ ہے یہ فائرنگ برس لگا ہے برس میں اس ویڈیو کو روکتا ہوں میں چاہوں گا میرے ساس اچھا میں چاہتا ہوں آپ لوگ سیکھیں دیکھیں میں نے اپنی زندگی گزار لی اس ملک میں لوگوں کو تربیت دیتے وے سکھاتے وے بہت سارے علوم سکھائیں اب آپ بھی سیکھیں کچھ چیزیں ویڈیو سے سیکھیں وقت ہی آگیا ہے کہ ہمیں پہچان ہو سکے کہ کون غلطیں کون سہی ہیں تب ہی تو ملک آگے ترقی کرے گا تو میں آپ کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کو پہلے اس کی باڈی لینگویج بتاتا ہوں اس کی آنکھوں کی مومنٹ دیکھئے گا اس کی الفاظ کی ادائیگی دیکھئے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص عمران خان کو مارنے کیلئے بھیجا گیا تھا یا صرف ایک ڈسٹریکشن کریئٹ کرنے کیلئے بھیجا تھا جب کوئی ہائی پروفائل ٹارگیٹ کا مرڈر پلان ہوتا ہے تو اس میں ایک نئی تین چار لوگ ملوث ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں ایک ڈسٹریکشن کریئٹ کرتا ہے ایک کوئی اور چیز کرتا ہے اور تیسرا ایک چوتھا آدمی جو ہے وہ گولی مارتا ہے تو پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پلیز اس کی آنکھوں کو اس کے الفاظ کو اس کے چہرے کو ضرور دیکھئے گا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں یہ سر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں کہی اور میں نے اس کو مارد دی یہ کہہ رہا ہے عمران خان گمراہ کر رہا تھا اچھا مجھے بتائیے کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ایک علاقے میں آزان ہو رہی ہے دوسرے علاقے میں گانے بجھ رہے ہیں تو کیا اس وجہ سے اس نے مارا عمران خان کو اس وقت ازان ہو رہی تھی یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے عمران خان کے دو بڑے جلسے ہوئے جس میں میوزک ہوتا ہے گانے ہوتا ہے قومی گیت بھی ہوتے بہت سائے ہوتے تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں نکلا روکنے کے لیے تو یہ بات کچھ حضب نہیں ہوتی دیفینٹلی کوئی نہ کوئی بہان آتا دوسرا دیکھیں اس کی آنکھوں کی مومنٹ نیچے کی طرف ہے زیادت ہے اور اس کے فیس پیسے لگ رہا ہے جسے سکرپٹ ہے جو اس سے بولا گیا ہے کبھی آنکھوں کو لیفٹ پہ موو کرتا ہے کبھی رائٹ پہ کبھی نیچے کرتا ہے نیچے کرنے والا شخص جو ہے وہ اس وقت کرتا ہے جب اسے سکرپٹ یاد نہ آئے اور اسے یاد کرنی ہو یعنی جو کچھ بتایا گیا ہے یا پڑھایا گیا ہے تو آنکھیں ہمیشہ نیچے کرے گا ہم نے انلپی میں یہ سکھا ہے آپ لوگوں کو آگے دیکھیں مارنے کی کوشش کی پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو مارنے کی صرف اور صرف امران خان کو اور کسی کو نہیں یہ تم نے کیوں یہ سوچا یہ یہ میں نے سوچا ادھر ازان اور یہ ادھر ٹیک لگا کے شور کر نہیں یہ تم نے اچانک اس کو سوچ کے میرے ضمیر نے اچھا نہیں مانا اچانک فیصلہ کی ہے اچانک فیصلہ کی آنکھیں نیچے گردن کو بار بار گھمارا ہے سچا آدمی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اگر آپ دنیا کے مختلف ائرپورٹس ہیں ان کی اگر آپ ڈاکیومنٹری موویز دیکھیں بارڈر سیکیورٹی یا بارڈر کنٹرول کہتے ہیں اس کو اس کے بہت سارے اپیسورٹز ہیں بہت سارے سیزنز ہیں اگر اس کو آپ کو دیکھیں تو آپ کو ایک چیز بڑی انٹرسنگ نظر آئے گی جب وہ کسی شخص کو روکتے ہیں جو جہاں سے اتر کر امیگریشن کی طرف جا رہا ہے امیگریشن سے کسٹمز کی طرف جا رہا ہے اس سے بات کرتے ہیں پہلی چیز بڑی لینگویج دیکھتے ہیں دوسری چیز کیا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے کہ نہیں جہاں آنکھیں نیچے گئی دائیں بائے گئی اس کا مطلب ہے بندہ مشکوک ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ اصل بات نہیں بتا رہا یہ صرف ایک مورا تھا اس مورے کو استعمال کیا گی آگے دیکھیں مہمود مارا کیا کرتے ہیں وہ موٹر سائٹر کی دکان ہے شہور میں چھیک میں ڈالکٹر اسرار صاحب نے سنیا تیری موبائنیشتے بہت زیادہ ہے گیا خاد جی دا تے خافہ صاحب دا کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے شہرکار بھی تی ہے فیس بوک ایسی ہے شوشے میڈی ہے دوستو آپ سب پڑھے لکھیں بھی ہیں اور پڑھے لکھیں کے علاوہ آپ لوگ سمجھ داری بھی آپ کے خیال میں یہ آدمی لگتا ہے اس کو بھیجا گیا تھا عمران خان کو ماننے کے لئے یہ مار سکتا ہے ایک اور بڑی انٹریسٹن چیز ہے اس شخص کی جو ہائٹ ہے وہ ساڑھے پانچ فٹ کے قریب ہے اور کنٹینر جو ہے وہ تیرہ ساڑھے تیرہ فٹ اوپر ہوتا ہے اب دیکھئے یہ ساڑھے پانچ فٹ کا آدمی یہاں کھڑا ہے کنٹینر یہاں ہیں یہاں سے جب گولی چلتی تو گولی اس ڈائریکشن میں جاتی ہے یوں گولی نہیں جاتی اس نے وہاں ماری ہوگی نا گولی اوپر کی طرف تو اس ڈائریکشن میں گولی لگی تو اگر اس ڈائریکشن میں گولی جاتی ہے تو یا تو چہرے پہ لگتی ہے یا سر پہ لگتی ہے یا گلے میں بازوں میں لگتی ہے ٹانگ میں نہیں لگ سکتی ٹانگ کے لئے لیول چاہیے اسی لیول پہ گولی چلے جس لیول پہ ٹانگ ہوتی ہے دوستو اس نے کوئی آنٹ فائر کی ہے اور برسٹ اسی نے مارا ہے مگر برسٹ جب مارا جاتا ہے تو اس میں نشانہ لی دیا جا سکتا ہے برسٹ کا پرپس ہے کہ اگر ایک موب آ رہا ہے آپ کے پاس بہت سارے لوگ آ رہے تو آپ فائرنگ کرتے ہیں کسی کے ٹانگ پہ لگے ہاتھ پہ لگے مو پہ لگے روکنے کے لیے برسٹ مارا جاتا ہے برسٹ نشانے پہ نہیں لگتا نشانے کے لیے سنائپر چاہیے جو کہ نشانہ لے اور سنائپر اگزیکلی اس جگہ گولی مارے تو یہ شخص جو ہے اس نے برسٹ مارا اس سنا ایک گولی اس کے اندر رہ گی تھی جیم ہو گی تھی گن مگر اس نے برسٹ مارا تو نیچے سے اوپر کی طرف مارا تو گولی ٹانگ میں کیسے لگی یہ ممکن نہیں ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کچھ اور لوگ تھے اور کہیں سے کوئی سنائپر فائرنگ ہوئی ہے تو سیدھی ٹانگ میں گولی لگی ہے اچھا ایک اگر میرا ایک تذیہ آئی می بھی رونگ کمپلیٹی رونگ کہ شاید عمران خان کو مارنا نہیں تھا کیونکہ اگر عمران خان کو مارتے تو شاید ملک میں آگ لگ جاتی دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستانیوں کا جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کی ہمدردیاں ان کی محبت عمران خان کے ساتھ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں تو اگر عمران خان کی جان کو کچھ ہو جاتا تو شاید ملک میں آگ لگ جاتی یہ شاید اس لئے ماری گئی ٹانک پہ گولی کہ یہ لانگ مارچ کو ڈیلے کرنا تھا یا روکنا تھا یا ڈرانا تھا دوسروں کو بھی ڈرانا تھا کہ ڈرک کی وجہ سے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اب ان کے لوگوں کی مرضی چھوڑتے نہیں چھوڑتے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن یہ سب دیکھتر کیا سمجھ میں آتا ہے کیا پاکستان میں کسی بڑے آدمی کی عزت اگر محفوظ نہیں ہے تو میرے اور آپ کی کیا جان محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے عمران خان کو چار گولیاں لگی چار گولیاں مارنا ایک لیڈر کو اس برس میں ستنی لگی آئی ویش اس وقت امیجیٹلی فورنسک کی ٹیم آتی اسی وقت چیک کرتی اس کے جو گولیوں کے شیل ہے کیا اس لیٹ کی گولی جو اندر گئی ہے وہ ہے یا وہ گولیاں کچھ اور ہیں بہت ساری چیزیں میں پتہ ہی نہیں چلے گی اکثر رپورٹ بنتی ہے اکثر کمیٹیز بیٹھتی ہے مگر اس رپورٹ کبھی منظر عام پہ آتی نہیں یہ بھی شاید تھوڑی در کے بعد معاملہ تھنڈا ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے اور یہی ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جس کے وجہ سے اس ملک میں ترقی نہیں ہو رہی چھوٹا انسان ہو بڑا انسان ہو غریب ہو امیر ہو کسی پہ کوئی بھی ظلم ہو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو فوری طور پر اس کی انویسٹیکیشن ہو اور اس کی سزا ملے قاتل کو اگر یہ شخص ملوی سے اس کو سزا ملے کوئی اور ملوی سے اس کو سزا ملے نہیں ہے تو پھر اگر یہ قاتل نہیں ہے تو اس کو پھر چھوڑ دیا جائے انویسٹیکیشن کرنے کے بعد یہ میرا اپنا ذاتی طور پر آئے دوستو پرپرس ویڈیو کا صرف تذدیہ تھا باڈی لینگویج تھی اور کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی آپ اپنی رائے سے ضرور مجھے متعلق کیجئے گا میرے ویڈیو کے کومنٹس میں ضرور اپنے جو بھی کومنٹس ہو وہ ڈیفینٹلی دیجئے گا اور امید کرتا ہوں کہ آنے والد میں پھر کوئی ایسی ویڈیو آپ کے سامنے ضرور لے کے آنگا جس سے میں چاہتا ہوں میری قوم کو سیکھے شعور بیدار ہو اور ہم آنکھیں اللہ نے دی ہے مگر آنکھ نہیں دیکھتی کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اس پہ میں اینڈ کروں گا اگر ذہن ہی اندہ ہو جائے تو آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں تو آنکھیں تو اللہ نے میں دی ہے مگر ہمارے ذہن میں جب تک ہی اندھیرہ نہیں نکلے گا ہماری آنکھیں صحیح طور پر کام نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے پاکستان کی لوگوں کی حفاظت کرے آباد رہے شہاد رہے پاکستان پاہندہ بات